ہیلو فرنڈز ویلکم تو ملٹس ٹیٹی سیکس اینڈ اپیسوڈ نمبر فائل اور جیسے کہ آپ نے ریکویسٹ کیا تھا ایک کینڈیٹ نے کیسے اس اپیسوڈ کا سیزن کا نام چینج کیجئے می اینڈ کے ویس کو چھوڑ کے کے ویس اینڈ آئی کر دیجئے تو جی ہاں آپ نے جیسا دیکھا ہوگا ایفیکٹ آپ کو نظر آ گیا ہوگا آپ کے کہنے پہ ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے اور جو ہمارے سیزن کا نام ہے وہ ہے کے ویس اینڈ آئی سیزن ون دوزر انیس کا تو آج اپیسوڈ نمبر فائل کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپیسوڈ نمبر فور کے انڈ میں کہ آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کے ویس ٹیچر اینڈ اسکورٹنگ جیوٹی کیا ہوتی ہے کس طریقے سے ہوتی ہے میں اپنا خود کے ایکسپریئنس بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں کیا کیا ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کیا فارملٹیز ہوتی ہیں کن چیزوں کے سابدھانیاں رکھنے پڑتی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تو with very exciting mood let's start دوسرے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے کے ویس میں آنے کے بعد پہلا ایکسپریئنس تھا جب انڈکشن ٹریننگ کے لئے جانا تھا اور وہ بہت ہی دور جانا تھا تو جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ٹکٹس وغیرہ بک کرنا یہ ساری چیزیں کرنا بلز بنانا یہ سب لائیس میں پہلی بار کیا تھا تو اپنے آپ میں یہ ایک الگی excitement والا experience تھا تو یہ ساری چیزیں تو ہوئیں کچھ سمیے کے بعد ایک نئی چیز سمجھ میں آئی ایک نئی چیز کا پتا چلا جو کی تھا escorting میں نے کہا یہ escorting کیا ہوتا ہے escorting کا مطلب پھر انہوں نے بتایا کہ escorting کا مطلب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جیسے اب کیا ہے KVS آپ کو پتا ہے پورے all over India میں تو اس نے کئی طرح کی competitions ہوتے رہتے ہیں اور competition دیکھیں school level پہ بھی ہوتا ہے levels کیا کیا ہوتے ہیں school level پہ competition ہوتا ہے ایک cluster level پہ competition ہوتا ہے پھر regional level پہ competition ہوتا ہے اور ایک national level کا competition ہوتا ہے school level کا competition تو school میں ہی ہو گیا پھر ایک بھوٹا ہے cluster KVS کیا ہے clusters میں بھی divided ہے clusters مطلب جہاں پہ بھی آپ کا school ہوگا اس کے آس پاس نزدیکی کچھ کلومیٹرز کے نظر جو school ہوں گے وہ ایک cluster میں ہوگے جیسے آٹھ دس سکول ہوں گے یا پانچ سکول ہوں گے وہ انکہیں cluster ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ایک ریجن میں کئی سارے cluster ہوں گے for an example جیسے کہ میں اگر ڈلی کی بات کروں تو ڈلی میں مالی جی ہے وکاسپوری کے سائیڈے میں اگر پانچ سکول ہے تو ایک وکاسپوری cluster ہو گیا ایک مالی جی روحینی cluster ہو گیا تو اس طریقے سے کچھ clusters ہوں گے تو clusters میں کیا ہوگا کہ آپس میں اب ڈلی میں تو کیا ہے سب کچھ نجزیک ہے میں آپ کو example دیتا ہوں دور کا جیسے میں آپ کو example دیتا ہوں چھنے ہی ریجن کا تو ایک کیا ہے ایک ٹرچرہ پرلی cluster ہے ایک مدورے cluster ہے ایک مالی جی ہے ایک ہے ایک چھنے ہی کے اندر کوئی cluster ہے تو اس طریقے سے کچھ clusters ہیں تو آپ جیسے مالی جی سکول لیول پر competition ہو رہا ہے تو کیا دیکھتا ہے آرام سے competition کیجئے کوئی دیکھت نہیں ہے سکول کے سکول میں کام ہو جاتا ہے تو کچھ competitions ہوتے ہیں cluster wise cluster wise مطلب جو آس پاس کے 6-7 سکول ہیں وہی competition وہی آپس میں بھیڑتے ہیں تو اس میں کہا ہے کہ اب ان پانچے سکولوں میں سے کسی ایک سکول کو ویڈیو ڈیشائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ سبھی سکولز کو آنا ہے اب یہاں پہ سبھی سکولز پہ جو سبھی سکولز کو وہاں جب جانا ہوگا تو وہاں پہ جانے کے لیے بچے تو جائیں گے جائیں گے لیکن بچے کو گائیڈ کرنے کے لیے چاہیے teachers تو یہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ girls اور boys کا تو یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے escorting duty کے اندر اس کے لئے teachers کو لے کر کہ میں کسی طرح کو discrimination نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ ہوتا ہے when it comes to student اگر بچے اگر لڑکے ہیں تو prefer کیا جاتا ہے کہ male teachers escort کریں اور وہی اگر اس میں کوئی لڑکی ہے یا پھر لڑکیوں کا group جا رہا ہے تو prefer کیا جاتا ہے کہ female teacher escort کریں گے تو escorting teachers جو escorting کی duty ہیں وہ males کیلئے بھی ہوتی ہے females کیلئے بھی ہوتی ہے تو اس میں کس طرح کی کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہا اگر student اگر male یا female ہیں تو اسی حساب سے کئی بار چیزیں ادھو در ہو جاتی ہیں پریفر کے جاتا ہے اگر female ہے تو female ہی female teacher ہی escort کریں گے تو اس طریقے سے میری escorting duty آئی تھی جیسے میں بھی ایک recent escorting duty بتاتا ہوں جو کی میں نے چھتر انجن میں کری تھی تو اب اس کے لئے کیا تھا کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ کتنے بچے اور کئی سارے دکتی ہوئی ہیں کئی بر ایسا ہوا ہے کہ بچوں کو escorting پہ لے کے جاتے ہیں اور بچے کے ساتھ کچھ گھٹ نہ گھٹ جاتی ہے ایک ایک ساتھ کی ایک کیمپ چل رہا تھا کیمپ مر گیا تا شاید مطلب death بھی ہو گئی تا ایسے میں کچھ cases بھی چلتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ آپ دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ خود جب جاتے ہیں انڈکشن ٹریننگ پہ تو کیسے بھی رکھیں کوئی دکت نہیں لیکن جب آپ escorting کرتے ہیں تو آپ جمہدادگیاں کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں سب پہلے کوئی ایوینٹ اورگنائز ہوتا ہے جیسے نیشنل سپورٹ ہو گیا تو اس طریقے سے ہوتا ہے تو مان لیجی میں آپ اگر کچھ چلتا ہے تو کیسے کریں گے ٹھیک ہے یا پھر میں بتاتا ہوں کس طریقے سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ابھی جو میں نے ریسنٹ ایک اسکوٹنگ ڈیوٹی تھی اسکوٹنگ جانکاری میں کیا ہوتا ہے کی اسکوٹ ٹیچر کون ہے کتنے بچے آرہے ان کی ایج کون سی پلاس ہے کتنے نمبر میں آرہے ہو کب آرہ ہو ساری انفرمیشن وہ لگا لیتے کیونکہ سکول کی بھی جمہداری ہوتی ہے رہنا سہنا کھانا پینا سب ان کو عرینج کرنا پڑتا ہے تو جب تک ان کے پاس انفرمیشن ہوگی نہیں وہ کیسے کریں گے تو یہاں پہ سکول میں انفرمیشن آتی ہے تو سکول میں پرنسیپل کے پاس انفرمیشن آتی ہے تو پرنسیپل duty allot کرتا ہے اور ٹیچر سیلیکٹ کرتا ہے کہ کون جائے گا اب یہاں پہ سکول میں بات کریں گے تو ٹرین کی ٹکٹ کرنی ہوگی اکیلے جاتے تو کم گھرچے میں کام چل جاتے بچے جاتے تو بہت ہیلی گھرچہ ہوتا ہے تو ایسے میں ایک پرویزن ہوتا ہے advance کا تو advance amount آپ کو سکول سے ٹکٹ کروائیں گے جانے کی کروائیں گے آنے کی کروائیں گے سب کچھ کروائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سکول سے سارے important document جسے آپ کی relieving letter آپ کو ملے گی اور اس کے بچوں سے رلیٹڈ وہاں پہ جن چیزوں پڑھے سارے فارمیٹ سے پروفارما لے گی تھی میں وہ سب لے لیا اور بہت سارا ہو چکا تھا تو کوئی دکھت نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اور بیسے بھی ان سب چیزوں سے اتنا کچھ خاص گھبرا ہٹ سی نہیں ہوتی تو بہت اچھے سے effectively کام کر رہتے کچھ کچھ teachers کہتے گھبرا جاتے بچوں کیسے manage کریں گے کیسے جائیں گے وہ خود کے بھی ٹریول نہیں کرتے تو بچوں کے ساتھ جاتے تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں تو یہاں بھے آپ کو اپنے اپنے confidence رکھنا وہ بھی دھرے دھرے آپ کو آئی جائے گا تو پھر کیا ہوا میں مطلب سب کو چکا کہ ٹھیک ہے اس دن ملیں گے اس کو سے گاڑی کرا گاڑی کرا کر کے وہاں پہنچے وہاں جانے کے بعد پھر ہم نے ریلوے سٹیشن پہنچے ریلوے سٹیشن سے ہم نے ٹرین لی ہماری دو لگوے اے وزے کی ٹرین ٹھیک ہے ٹرین لی وہ پہنچے وہاں پہ جانے کھانے پینے سب کچھ پیسہ تو سکول سے لے لیا تھا ٹھیک ہے اس دن اللہ ہوتا ہے بچوں کا ایک دن میں کھانا کھانا کھلا سکتے ہیں اتنا کھلانا کھلانا ہے یعنی کھلانا ہے تو اس طرح سے آپ خرچہ ورچہ کیجئے اور پھر اس ہوتی ہیں کیونکہ بچوں کو کام کرنا ہے کمپیٹیشن بچوں کا ہے تو بچے اس میں کرتے ہیں اس کو ٹیچر بس گائیڈنگ میں کام آتا ہے اور اس کے علاوہ اگر اگر وہاں کے administration کو آپ پڑھتی ہے تو آپ کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک وہاں پہ کچھ events ہو رہے ہیں جیسے کچھ test وغیرہ ہو رہے ہیں یا پھر کسی sports game میں آپ بچوں کو دیکھنا ہے events ہو رہے ہیں match ہو رہے سب کچھ handle کر رہنا ہے تو ہمیشہ بچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا ایسا نہیں کہ سارے teachers ہو رہے ہیں اور بچے ہو رہے نہیں آپ کو بچوں کے ساتھ ہی چیزیں ہیں تو اس کو ٹکٹس وغیرہ لگانی پڑے گی اور بہت سارا documentation ہو جاتا ہے تو اس میں بہت ٹائمگ کرتے ہیں تو اس بار تو ٹرانسفر ہونا تھا تو ہمیں نے جلدی کر دیا لیکن اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اس میں دکت کیا ہوتی کہ آپ کو اوریجنل بیل چاہیے ہوتے ہیں تو کئی جگہ آپ ٹرائول کرتے ہیں تو بیل نہیں ملتا کھانا کھاتے ہیں تو بیل نہیں ملتا لیکن آپ در رول چینج ہو رہے ہیں آپ انڈر ٹیکنگ دینی پڑتی اگر آپ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور اگر آپ بیل بھریں گے تو آپ کو پتہ جائے گا کہ آپ سر ڈیکلیریشن فارم ہوتے اس میں آپ ڈیکلیر کر دیں گے تو آپ کو ریمبرز ہو جائے گا بل بل دکھانے کی جوز نہیں اس طرح سے ہوا میرے ایکسپیرنس تو کافی ہو چکا تھا اس لئے مجھے کوئی پرابلم نہیں اور میں نے سب کچھ ڈیل کر لیا اور بہت ہی مجھا کیا اور بہت ہی فنی وے میں اپنے دوستوں ساتھ بات وات کرتے تھے بیٹھے رہتے تھے کیونکہ نئے ٹیچرز ہاں کچھ بات ہمیشہ دھیان رکھ نمبر ون سیفٹی آف چائل بچے کی سیفٹی 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 دھیان رکھ پیسہ چاہیے کتنا بھی خرچ ہو جائے لیکن بچے سیفٹی ساتھ کو کوئی کامپرمائز نہیں کرنا دوسرا ان کا health and nutrition کا پورا فکس رکھ ٹھیک کسی instructions دے کے رکھنی ہے کچھ گھڑ بڑ نہ کریں اور mobile phone بگر ان سب چیزوں کو دیکھ نا ہے بچوں کی سیفٹی سے لے کر پانچ سے دن جو بھی ان کا discipline رہے گا یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں تو بچے مہا پر ایک دم سے کھل جاتے تو اس لئے یہاں پہ چیلنجنگ ہوتا ہے اور سیفٹی ایشو سب سے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے اور سیفٹی کی دیکھت سب سے زیادہ آپ ہوگی جب آپ ٹریول کر رہے ہوں گے یعنی جب وینیو پہ جا رہے ہوں گے یا پھر وینیو سے آ رہے ہوں گے اس ٹائم سب زیادہ سیفٹی آپ کی ہے اس سمیں آپ جیدہ ہی جمہدار ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے ریلیو پہ لکھا رہے گا بچوں کے سیفٹی کی پوری جمہداری اسکوٹ ٹیچر کی ہے تو یہاں پہ ایک طریقے سی سمویدنسیل اور سینسیٹی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس لئے چیز کو سوڑا سدھیان سے دیکھ نا اور آپ اپنی چیز سیکھ جائیں گے کیسے کیا کرنا کیسے بچوں کو ہندل کرنا کئی بچوں کچھ شرارتی بچے آجاتے ہیں لیکن اگر آپ ایفیشیئنٹ ہیں تو بچے کو اچھے سنبھال سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ تھی اسکوٹ کا پورا نیشنل آئی سیٹی آگوارڈ کیلئے لیکے گیا تھا تو وہاں پہ بھی بلکل کوئی دکت نہیں ہو تھی اور بچے ڈسیپلن ہی ملتے جب ایسے کمپیٹیشن ہو جاتے ہیں تو سکول ایڈمیسٹریشن ہمیشہ ڈسیپلن بچوں کو بیشت سپورٹ میں ہلانکہ بہت کئی بہت ایسا ہو جاتے کہ تھوڑے شرارتی سے آجتے لیکن باقی جو اکیڈمی ایوینٹ ہوتے ہیں اس میں ڈسیپلن بچے ہی آتے ہیں تو ایسی کوئی آپ کو کبھی بھی ڈککت نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں ایوینٹ کیسے کیسے ہوتے چھوٹی موٹی ایوینٹ ہوتے تو اس کیسے آپ جانا پڑے گا بچوں کو لے کر کے اگر آپ سکاوٹنگ گئی ٹیچرز میں تو ہی آپ کو اس ترہی اسکاوٹنگ ڈیوٹی ملے گی تو اس میں راجی پرسکار ہوتا ہے تیرتے سوپان چطور سوپان یہ ساری راجپتی پرسکار ایسے کچھ چیزیں ہوتی تو اس میں بچوں کو لے جانا پڑتا ہے ایسی کوئی خاص بات اسکاوٹنگ میں اگر آپ بچوں کو ڈیل بچوں کے ساتھ اگر آپ ایکسپرٹ ہیں جیسے بچوں کے ساتھ اپنی ساری باتیں شیئر کر لیتے ہیں کئی بچے بچے بھاگتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں تو اس لئے میں کسی بچوں رہتا ہوں تو بچے بھی میری بات مان جاتے ہیں لیکن اب تک کوئی دکھت نہیں ہوئی اور میری ساری اسکوٹنگ ڈیوٹی بہت اچھی ہیں تو آپ گھبرائیے مت اگر آپ سب سفیشنٹ ہے اور بچوں کو ہینڈل کرنے میں اگر سکھ جائیں گے اور جب سکول ایڈیم سٹیشن میں جائیں گے تو وہ بھی آپ کو پوری ہلپ بھرے کی کسی ساری چیزیں کرنی ہے بل 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 کسے بھر دیں تو ایک بار اپوائنمنٹ ہو جائے گا اس کے بار سپریٹ ویڈیو اس کے اوپر بھی منا دوں گا تو یہ تا میرا ایک پورا experience related to escorting اس طریقے سے کہہ چیزیں ہوتی ہیں پہلے کافی دکھتے تھی جب ہر چیز بل بنانا پڑتا آپ کو دکھتے نہیں اب undertaking دیکھ کام چل جاتا رہے تو آج کے اپیسوڈ نمبر 5 یہ ہی سم آپ کو تا ہے کیسی لگی آج آپ کو ایک experience اگر اچھا لگا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ جو بھی آپ کی پرتی کنی ہیں جب بھی آپ لگا ہو ویڈیو کمین باکس